سندھ میں بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں کا آغاز ہو گیا سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے لیے حلقہ بندیوں کا شیڈیول بھی جاری کر دیا گیا الیکشن کمیشن نے سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے لیے حلقہ بندیوں کا شیڈیول جاری کر دیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری اعلامے کے مطابق جنین کاؤنسلز، جنین کمیٹیز اور وارڈز کی حلقہ بندیاں ہوں گی اور ابتدائی حلقہ بندیوں کی فیرس 9 ستمبر سے 22 ستمبر تک جاری ہوں گی ایکشن کمیشن نے بتایا ہے کہ 30 ستمبر کو حلقہ بندیوں کی فیرس چاہ کی جائے گی کیونکہ حلقہ بندیوں پر اعتراضات 23 ستمبر سے 7 اکتوبر تک سنے جائیں گے اور 8 اکتوبر سے 22 اکتوبر تک اعتراضات نمٹائیں جائیں گے ایکشن کمیشن کے مطابق 33 اکتوبر سے 29 اکتوبر تک حلقہ بندیوں کی حتمی فیرس کمیٹی کو دی جائے گی اور 30 اکتوبر کو حلقہ بندیوں کی حتمی فیرس جاری کر دی جائے گی سندھ میں بلدیاتی حکومتوں کی مدت ختم ہو چکی ہے جس کے بعد تمام بلدیاتی کاؤنسلز تحلیل کر دی گئی ہیں جبکہ سندھ حکومت نے نئی حلقہ بندیوں تک بلدیاتی انتخابات نہ کروانے کا اعلان کیا ہے موسیقی